السلام علیکم ویلکم ٹو سمی حضر و سوئی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج جی صبح صبح کا آغاز ہو چکا ہے میں چلی ہوں کام پہ تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں اپنے تو آپ میرے ساتھ بنیے رہیے گا دیکھئے گا آج میں کیا کرتی ہوں چلیں جی گاڑی آ چکی ہے اب چلتے ہیں اپنے کام کی طرف چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف یہ دیکھیں جی آج کا ویدر اتنا پیارا اور سہانا ویدر ہے میں نے سوچا آج آپ کو یوکے کی سیار کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں صبح صبح کا ویدر کس طرح کا ہے لوگ کیسے صبح صبح کام پہ جا رہے ہیں کام کے بعد دیکھیں ہم کدھر آگئے ہیں میری دوست کہہ رہی ہے چلیں ہم چلتے ہیں ناشتے پہ تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تو دوستیں ہوں تو ایسی ہوں دوستیں بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں قدر کرنی چاہیے اچھے دوستوں کی دیکھیں پھر میری دوست کہاں لے کے چلتی ہے آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں گاڑی ہم نے پاک میں کھڑی گئی ہے تو چلتے ہیں اب ووک کر کے زیادہ دور نہیں ہے تھوڑا ہی دور ہے میں نے کہا صبح صبح اچھا ہے صبح کی ووک بھی کرنی چاہیے چلیں آپ بھی میری ساتھ کریں ووک اور دیکھیں صبح کے نظارے کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آج بڑا اچھا ویدر ہے دیکھیں ہم آگے ہیں چائے والا پہ تو چلیں آج کرتے ہیں دیسی ناشتہ تو آپ کو بھی ساتھ کرواتے ہیں آپ کر دیں اپنا فوڈ اوڈر یہ دیکھیں جی چائے والے کا مینیو میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں اور اب بتائیں مجھے میں کیا ناشتہ کروں دیسی ناشتہ میرا تو دل کر رہا ہے آج ہلوہ پوڑی کھانے کو دیکھتے ہیں ملتی ہے کے نہیں یہ دیکھیں جی مزے مزے کے کےک چلیں جی فوڈ ہم نے اوڈر کرتی ہے ہلوہ پوڑی تو میں نے سوچے چلیں آپ کو ڈرنکیں بھی دکھاتے ہیں کون سی والی اپنے پینی ہے بتائیں مجھے پھر یہ دیکھیں جی سمیہ اور سوئی سے باشا مسجد میں پہنچ چکی ہے یہ چائے والے میں ہے ویری نائس یہ دیکھیں چائے والے کتنا نائس ہے آج تو کافی رش ہے چلیں کھاتے ہیں اپنا ناشتہ آپ بھی مجھے بتائیں کون پسند کرتا ہے دیسی ناشتہ تو پھر ہم اس کے ساتھ کریں گے نیکس نائم ناشتہ ہمارا پریکفرس آ چکا ہے مزے کا پریکفرس چلیں آپ بھی آئیں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں اس طرح ہی لکھتے ہیں بہت مزے ہیں پاکستان کی یاد آگئی ہے کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جانا چاہیے جا کے ناشتہ کرنا چاہیے اچھا سا اور آپ کا اچھا سا دن گزرے گا اور بڑا اچھا لگتا ہے پردیس میں سپیشلی کہ کبھی کبھی کوئی اپنا ملے تو اس کے ساتھ نکل جایا کرو جا کے ہو یشی کیا کرو کھایا پیا کرو جیسے آج میں کر رہی ہوں ایسی دوستیں بہت کم ملتی ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی بتاتی ہو میری دوست کتنی اچھی ہے آج مجھے لے کے آئیے یہ دیکھیں پنک تی اتنی مزے کی ہے بڑی مزے کی ہے بہت مزے کی ہے دیکھیں آج کتنا اچھا لگ رہا چاہے والا لائٹے ہوں نے ایسے لگ رہا چاندھ رہا آتا ہے رمزان آرہا ہے تو یہ دیکھیں رمزان کی ہشی میں ساری لائٹے ہوں نے آپ کی بڑی جیسے یہ دیکھیں میری پوری سوک گئی ہے میں بس پیڈیو بنانے میں لگی رہی ہوں آپ کو دیکھا رہی ہوں ٹیسٹ کر کے بتا رہی ہوں تو میں دیکھا تو میری پوری سوک گئی ہے اب میں جلدی جلدی سے کھا لوں پھر اس کے بعد آپ سے کھٹی ملکار چلیں جی ناشٹا چلیں جی ہماری ہو گئی ہے پیٹ پوجا اب کرتے ہیں کام تو جا اب چلتے ہیں اب جی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اب چلتے ہیں گھر تو گھر جا کے آپ کو دیتے ہیں مزے کی ریسپی تو چلیں اللہ علیکم ویلکم ٹو سمیہ حضر سوئی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں میں نے کہا موسم چینج ہو رہا ہے اسی موسم کے مناسبت کے حساب سے ہم ریسپی لے کے آئے ہیں بہت ہی مزے کی وہ ہے فش آپ اس کو کرسپی فش بھی کہہ سکتے ہیں فش پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے چلیں آئیں جی اپنے انگریڈین کی طرف یہ فش ہے یہ بولنس ہے کیونکہ اس میں کوئی ہڈی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تب ہی مزے کی اور کرپسی بنتی ہے گارلک ان جنجر کا پیسٹ ہے ایک چمچ بیسن ہے اور دو چمچ کون فلاور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ہی لیمن کا جیوس آتے ہیں اپنے سپائس کی طرف سپائس میں ہے حلدی یہ تھوڑی سی کسوری میں تھی یہ ریڈ فوڈ کلر ہے آپ چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو کوئی بات نہیں دادرا کیا ہوا یہ دھنیا ہے گھرم مسالہ چیلی فلیک نمک تھوڑی سی اجوین بلیک پیپر حلدی اور چاٹ مسالہ میری نیٹ کے لیے ہمیں چاہیے بیسن ایک چمچ کیونکہ یہ ون کے جی ہے میری فیش اسی حساب سے میں لوں گی اور یہ کون فلاور جائے گا آپ جائیں گے یہ سارے سپائس اب جائے گا بارلک اور جنجر کا پیسٹ اور جوین ضرور ڈالیے گا اس کے ساتھ بہت مزی کی بنتی ہے اور ایک تو خشبو بھی آتی ہے آپ کو پتا جوین کتنی اچھی ہوتی ہے پیٹ کے لیے اب جائے گا لیمن جووس اب تھوڑا سا پانی اس میں ڈالتے جائیں گے اس کو مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنا اس کو زیادہ پتلا نہیں بنانا نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ تھک ہو اس طرح کا ہو اب اس میں ہم پیش کر دیتے ہے اس کو خات کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ اچھی طرح اس کے اپس مسالہ لگ جائے میرینیٹ ہو جائے اس کو خاف نوور کے لیے رکھ دیں گے چھلے جی ہافر نوور ہو گیا اب چھولا کر دیتے ہیں کڑھ میں میں نے ڈال دی ہے میں نے زیادہ نہیں ڈالا میں نے تھوڑا ہی ڈالا کیا ابھی یہ دوبارہ یوز نہیں ہوتا کا اویل جو فیش والا ہے اس لیے اس کو تین سے چار منٹ ویٹ کرتے ہیں اچھی طرح ہیٹ اپ ہو جائے پھر اس میں فیش ایڈ کرتے ہیں اس کو میڈیم آنچ پہ آپ نے بنا دیں اویل گرم ہو چکا اس میں ڈال دیں ہم فیش آپ کو پتر بہت جلدی ہو جاتی ہے یہ بس پان سے چھینے اٹھ لگے کہ اس میں خوب ہو جائے ہی آج فیش بنا رہی ہیں تو مجھے پکس پان کسی یاد آ رہی ہیں پیسی میں اس پر بناتی تھی اور میں ایس پر چھاتی تھی آج فیش بنانی پڑ رہی ہیں ہی آج سپینٹ ہو گئے ہیں یہ بہت ہی متے کی اور سوٹس ہی بن گئے اب اس کو ہم نکالتے ہیں اسی طرح ہی ہم باقی کی بھی اپنی بناتے ہیں آج آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلیں جی ساری فیش ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ٹیسٹ کروائیں گے سپیشل مہمان سے چلیں جی ٹیسٹ کریں اور ہمیں بتائیں کیسی بنی ہے چلیں جی وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کس طرح کی بنی ہے ساتھ میں نے پتینی کی چٹنی بنائی ہے کیسی بنی ہے جی بری ڈیلیشیس آل نویس اور کرسپی چلیں جزار کللہ جی آپ کا فیڈ بیک دینے کا تو اب دے ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا شیئر度 شیئر شیئر